بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام شہر اللہوہ سے مخاطب ہوں آج کی نشست میں حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی اسلام کے لئے گران قدر خدمات اور ان کی تصانیف کا ذکر کریں گے ابو الحسن علی بن عثمان جن کی پیدائش نومبر ایک ہزار نو اور وفات پچیس سبتمبر ایک ہزار بہتر میں ہوئی جنہیں علی حجویری یا داتا گنج بکش کے نام سے جانا جاتا ہے جو امام حسن ابن علی کی براہ راس اولاد تھے ان کا شجرہ نصب آٹھ پشتوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتا ہے حضرت داتا گنج بکش علی حجویری پاکستان کے ایک عظیم صوفی بزرگ اور سوروردی تصفوف کے بانی تھے وہ دس سو پچاس میں غزنی افغانستان میں پیدا ہوئے ان کے والد شیخ یوسف ایک عالم اور صوفی تھے حضرت داتا گنج بکش علی حجویری دس سو بہتر میں لہور آئے انہوں نے اپنی خان کا اس وقت کے شہر کے مسافات میں دریائے راوی کے قریب قائم کی خان کا سیکھنے اور روحانیت کا مرکز بن گئی جس سے پوری مسلم دنیا کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا داتا علی حجویری ایک مشہور عالم دین تھے اور انہوں نے تصفوف پر کئی کتابیں لکھی ان کی سب سے مشہور تصنیف کشف الماجوب ہے یہ کتاب صوفی عدب کی کلاسک ہے اور آج بھی اس کا مطالع کیا جاتا ہے داتا علی حجویری اپنی زندگی میں ایک انتہائی قابل احترام شخصیت تھے وہ اپنے حکمت تقوی اور ہمدردی کے لئے مشہور تھے وہ ایک شاعر اور موسیقار بھی تھے گیارہ سو چھے سٹھ میں ان کی وفات کے بعد داتا علی حجویری کو ان کی خانکہ میں دفن کیا گیا مزار ایک اہم زیارت کا بن گیا اور آج بھی لاہور میں سب سے زیادہ قابل احترام مقامات میں سے ایک ہے داتا علی حجویری کی تعلیمات محبت ہمدردی اور انسانیت کی خدمت کے اصولوں پر مبنی ہے انہوں نے سکھایا کہ خدا کا راستہ محبت سے ہے خدا کی نظر میں تمام لوگ برابر ہیں حضرت داتا علی حجویری کی تعلیمات کا جنوبی ایشیا میں تصفف اور اسلام پر گہرہ اثر پڑا ہے ان کا مزار امن اور ہم آہنگی کی علامت ہے اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں تمام عقائد کے لوگ اکٹھے ہو کر سیکھ سکتے ہیں داتا علی حجویری کی چند اہم تعلیمات یہ ہیں آپ فرماتے ہیں محبت خدا کا راستہ ہے ہم صرف محبت کے ذریعے ہی خدا کو جان سکتے ہیں محبت وہ واہی چیز ہے جو ہمارے خدا کے درمیان ہائل رکاوٹوں کو ختم کر سکتی ہے اللہ کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں ہمیں تمام لوگوں کے ساتھ عزت اور وقار کے ساتھ پیش آنا چاہیے چاہے ان کی نسل مذہب یا سماجی حیثیت کچھ بھی ہو انسانیت کی خدمت خدا کی محبت کا طریقہ ہے ہم دوسروں کی خدمت کر کے خدا کے لیے اپنی محبت ظاہر کر سکتے ہیں یہ بہت سے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے جیسے کہ غریبوں اور ضرورتمندوں کی مدد کرنا سماجی انصاف کے لیے کام کرنا اور دوسروں کے لیے صرف مہربان اور ہمدرد ہونا داتا علیہ جویری کی تعلیمات ہر ایک کے لیے لا زوال اور متلکہ ہیں وہ ہمیں زیادہ بامانی اور بھر پور زندگی گزارنے میں مدد کر سکتے ہیں